بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ عربی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو تیسرا مہینہ کہلاتا ہے اس مہینے کو پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مناسبت ہے اس لیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے طرف اسی مہینے میں ہجرت فرمائی اور آپ کی وفاد بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ خاص مناسبت رکھتا ہے اس لیے ہر سال جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو محبین محبت کرنے والے حضرات کے دلوں کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ یہ پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت اور حضور کی حیات کے ساتھ خاص نسبت والا مہینہ آ چکا ہے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام کو محبت بلکہ محبت سے آگے بڑھ کر جو لفظ ہو سکتا ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے لیکن محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہو محبت کو ہم ظاہر کس طریقے سے کریں اس کے متعلق ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس لیے عزیز بزرگو محترم ناظرین محبت کے اظہار کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر پہنچانے والے بنیں صرف اسی دن اسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پوری زندگی اس بات کو ہم اپنی دلوں پر لکھ لے وے ہم اس چیز کو ٹھان لے وے کہ مجھے روزانہ ایک تعداد درود کی پڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ کوئی درود پڑھے گا حضور نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وحیدتا صلی اللہ علیہ عشرہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کریں گے تو اس مہینے کے اندر خاص طور پر درود کا احتمام کرے دوسری ایک اہم بات اس مہینے کی نسبت سے صرف محبت لفظی اور زبانی ہے ہماری یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہماری محبت حضور سے دلی اور حقیقی ہونی چاہیے اور وہ دلی اور حقیقی کیسے پتا چلے گی وہ اسی طریقے سے پتا چلے گی کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات ہمارے سامنے ہو آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا مکی زندگی آپ کی مدنی زندگی آپ کا غزوات میں نکلنا آپ کا نکاح کرنا یہ تمام واقعات ہمارے سامنے ہو اور اس کے لیے ہم کوشش کریں وانا آج ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد اور سوائے چند وہ حضرات جو حضور کے اہلِ بیعت ہیں ان کے نام کے علاوہ نہ ہمیں دوسرے صحابہ کے نام یاد ہے نہ دوسرے اکابرین اور سیرت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کے گھرانے سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے نام یاد ہے ہمیں اس مہینے کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جتنے بھی لوگ مناسبت رکھتے ہیں اس کا ایک اچھا خاصہ زخیرہ ہمارے پاس ہو اس کے بارے میں علم ہمارے پاس ہو اس کے ایسے پروگرام سیرت قویز کے نام سے بچوں کے اندر نوجوانوں کے اندر ہم تیہ کریں یہ دوسرا ایک اہم کام ہے اور تیسرا ایک اہم کام کہ یہ سیرت کی نسبت سے یہ وہ کام ہے جو مسلمانوں کو کرنا ضروری ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے بلکہ قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ آپ کو تو رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہاں والوں کے لئے رحمت بن کر آئے تو آپ کی یہ جو رحمت ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لئے ہو اور پوری دنیا کے لوگوں سے مراد صرف مسلمان ہی نہیں دنیا میں بسنے والے ہر انسانوں کے لئے اس لئے ہم کوشش یہ کریں اس ربی الول کی مناسبت سے کہ ہم جس ملک میں اپنے رہ رہے ہیں اس ملک کے دوسرے بسنے والے باشندوں تک رہنے والوں تک سیرت کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضور کی تعلیمات حضور کے سیرت کے واقعات ان کے سامنے بیان کریں تاکہ جو غلط فہمیاں سیرت کو لے کر تاکہ جو غلط شکوک و شبہات سیرت کو لے کر حضور کی زندگی کو لے کر جو ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں وہ ہمارے برادران وطن کے ذہنوں سے نکلنے والے بنیں اور ہو سکے تو اس کے متعلق پیمفلٹ تیار کر لے ہوئے ایسے پرچے تیار کر لے ہوئے تاکہ ہم ان تک یہ پیغام کو پہنچا سکے بلکہ ہم اپنے پروگراموں کے اندر کوشش یہ کریں کہ برادران وطن کو بھی شریک کریں تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقع ہو جاوے اور حضور کی حیات سے بھی ان کو ایک اچھی خاصی نسبت ہو جاوے اس لیے یہ پیغام اور یہ محبت صحیح مانا میں کامیاب ہوگی اور اس محبت کے اوپر ہمیں عجر بھی ملے گا اس محبت کے اوپر ہمیں کامیابی بھی ملے گی ظاہر سی بات ہے کہ اگر محبت ہے تو آپ کی ہر ادا سے اور آپ کی زندگی کے ہر واقعے سے محبت ہوگی اس لیے ہم اس پیغام کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم عام کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکر چلنے کی توفیق تعفرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ